اور اس سمعے کی ایک بڑی خبر گریٹن اویڈا سے جہاں پر ایک سوسائیٹی میں بھیشن آگ لکنے کی خبر ہے بتایا جارہا ہے کسانہ ٹاور کی پانچویں منزل پر بھیشن آگ لگ گئی دمکل ویبا کی ٹیم آگ بجھانے لگتے ہوئے ہیں آس پاس کے فلیکس کو بھی خالی کر آیا لیا گیا ہے اور آخر یا کیسے لگی یہ جانچ کا وشہ ہے لیکن بہو منزلہ عمارت میں آگ لگنے سے یہاں پر ہر کم پت گیا ہے دمکل ویبا کی گاڑیاں موقع پر پہنچ چکی ہیں سوشن ملتے ہی دمکل ویبا کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہیں حالانکہ آگ کیسے لگی کس طرح کے حطاحت ہے اور کتنے لوگ ابھی یہاں پر فسے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تصویر دیکھیں کس طرح سے لپٹوں کی تصویر جو ہے وہ اندر سے اٹھتی ہوئی صاف نظر آتی ہے اور پانچویں منزل پر آگ لگی ہے وہو منزلہ یہ عمارت ہے وہ دن دور نہیں جب آپ ریل کی آترہ میں پلین جیسی لگزری کا احساس کریں گے کپور تلہ ریل کوچ فیکٹری نے ایک ایسی ہی ایسی 3rd کا کوچ کو تیار کیا ہے جو ایرو پلین جیسی آرامدہ 100 ویدھاؤں سے لیس ہے وہیں اس کی برد کیپیسٹی بھی پہلے سے زیادہ ہے یعنی ایسے کوچ سے ریلوے کو جہاں ویٹنگ پیسنجرز کو اکومیٹ کرنے میں سہولیت ہوگی تو وہیں یاتریوں کو کم کرائی کی سوگات بھی مل سکتی ہے بھارتی ریلوے کی یاتیوں کو بہت بڑی سوگا چاہتے ہیں کہ ہماری گاڑیاں جو ہیں اندر سے ایسی ہی ہوں جیسے کی ائر گرائپٹس ہوتے ہیں پٹری پر ملے گا ہوای سفر جیسا مزہ کم قیمت میں ملے گی لگزری اور آرامدہ سفر کی سوگتہ ایسی 3rd کے اس کوچ میں گھوستے ہی یاتری واہ واہ بول اٹھیں گے ایک اور کوچ کی شاندار اور خوبصورت ڈیزائن ہے تو دوسری اور یاتریوں کو ملیں گی ہائی ٹیک سہولیتیں اور کیا کیا خاص ہے اس ایسی 3rd ایکنومی کلاس کوچ میں یہ دکھانے کے لیے نیوز نیشن کی ٹیم کپور تھلا کی ریل کوچ فیکٹری میں جا پہنچے بھارتی ریل میں ایک نیا آیام جوڑنے کے لیے مدیمبر کو کم قیمت میں اچھی اور ٹکاؤ سہولتیں دینے کے لیے بھارتی ریل نے ایک نئی کوچس بنائی ہے اس کے لیے ہم پہنچے ہیں کپور تھلا کی ریل کوچ فیکٹری ہے یہاں پر ہم پہنچے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم قیمت میں لوگوں کو ہوای جہاد جیسی سہولتیں دینے کے لیے یہ کوچس تیار کی گئی ہے اس کے بارے میں سمپون جان کر یہ آپ کو آج ہم دیں گے کہ یہ کیسے بنتی ہیں کیسے بنائی گئی ہیں ان میں کیا کیا لگایا گیا ہے کیا چیزیں ہیں ایسی کون سی سہولتیں ہیں ایسی کون سی سوویدائیں ہیں جس کے قارن ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کم قیمت میں ہوای جہاد جیسی سہولتیں مل رہی ہیں تو وہ تمام چیزیں آپ کو اس میں بتائیں گے سب سے پہلے وہ کوچ آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوچ جو نئی تیار کی گئی ہے ایسی ثری ٹیئر ایکانومی اس کا نام دیا گیا ہے اور ظاہر طور پر ایکانومی نام دکھا ہے تو ایسی ثری ٹیئر جس کے بارے میں ہم پہلے ہی جانتے ہیں لیکن یہ ایکانومی بنائی گئی ہے تو اس کا ظاہر سا مطلب یہ ہے کہ کم قیمت میں آپ بڑیہ ایسی سفر کر سکتے ہیں لیکن اس میں اس کے اندر چلیں گے ہم دیکھیں گے اندر جا کے اندر جو ان کے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی ہمیں تمام جان کری دیں گے ریل یاتنیوں کے سفر کو آرام دائک بنانے کے لیے بھارتی ریلوے ایسی ثری ٹیئر ایکانومی کلاس کوچ لے کر آیا ہے جو دکھنے میں سمان ایسی کوچ سے الگ ہے اس کوچ کو ریل منترالے نے دنیا کا سب سے سستہ اور سب سے بہترین ایسی کوچ قرار دیا ہے آخر کیسے آئیے وہ بھی جان لیتے ہیں اس دورزہ آئیے兄 رہے وہ کسی سے آئیے ہیں اٹھو کلوز سے آئیے ہیں سو ایسی اے کنیشنی ڈھار کا لس نہیں ہو تو اس کے لئے آئیے آئٹو کلوز ہیں آر یہ وہاں کوچ جو ہے کسیس ٹیئر کوچیس ہونے ہی هاں چیسے ٹیئر سے رہتے ہیں یہ تیکھنا کوچ کا پہلا لیپا ہے یہ ہمارے اکانومی کوچیس جو ہیں ایٹی تھری سیٹر سے ہیں اور ان کی کاسٹ ہمارے نورمی طریق ٹیئر سے تقریباً 10 لائک روپیز کم ہوئی ہے بای ایوالوینگ دا نیو موڈرن مٹیریلز اور وارک مینشپ میں اور تنکی کرنے پہ تو اسی لئے اس کو ایکنومی کو چیز بولا گیا جبکہ اس کی سیٹنگ کپیسٹی جاتا ہے اور اس میں بہت سارے سیلینٹ فیچر جو ہے پسنجرز ایمنیٹیز بہت لگائے گئے ہیں جیسے 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 پانچانم روان جیسے جیسے ڈیاب جیوسے جیسے جیسے پہ تم جیسے جی Stone جیسے آپ اس پہ مبائل رکھے انڈیس بلی اپنا سیف جون میں رہے گا اور اس طرح اس کی جو بلس ہیں ہماری یہ ایک چل 3 کمپلائنس پی یو فوم ہے جو کی ٹاکسی سٹی لیول جو رہتا ہے جو فیٹل گیسیز کی وجہ سے جو انکانشیس ہوتی ہے دورنگ دا فائر ایکسیڈنٹ تو اس میں ایک چل ٹاکسی سٹی لیول اس کا بلو ون ہے جو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو سیٹ سے ہے اس کے بارے میں جو سپیسکیشن انہوں نے بتائی ہے کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں فائر کا جب وہاں پر رکھو جاتا ہے سین تو تب جو سانس گھٹنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں فائر سے اتنے نہیں مرتے جس نے سانس گھٹنے سے مر جاتے ہیں لیکن اب انہوں نے موڈیفائی کر کے کیا نام ایک بار دوبارہ بتائیں کہ یہ اچل 3 کمپلائنس پی او فارم سے ہیں تو اس میں ایک طرح کی یہ بڑی سیٹی ہے آپ نے یہاں ابھی کلٹنس جو تھے جیسے آپ پہلے شتابدیز میں یا تیجس گاڑیوں میں دیکھتے تھے کہ آپ کے رولر بلائنس والے کلٹنس رہتے تھے تو وہ والے ہم نے کر دیا پہلے سلایڈنگ والے رہتے تھے یہ فارٹ آرڈنٹ کلٹنس ہیں اور رولر بلائنس والے ہیں آٹو رول آن ہو جاتے ہیں دیکھا آپ نے اس ایسی 3 ٹیئر ایکنومی کلاس کوچ کے انٹیریئر کو نیا لک دینے اور یادنوں کی سویدھاؤں کو بڑھانے کے لیے آٹومیٹک کلوز گیٹ سے لے کر جگ مگاتے مارکر اور سیٹ نمبر بھی دیسپلے کیے گئے ہیں بہتر فائر سیپٹی کے لیے ان ڈیپوں میں دنیا کے اوچھتم مانگ این 45545 والی سامگری کا استعمال کیا گیا ہے ایسی 3 ٹیئر کوچ کے ڈیزائن میں یہ ایک نئی پہل ہے جت میں پہلے سے بہتر آرامدائے کم بجنی اور سویدھا جرک موڈیول ڈیزائن والے برث لگائے گئے ہیں وہیں ہر ایک برث کے لیے الگ الگ ایسی بینٹ کی سویدھا بھی تھی گئی ہر انڈیزوال سیٹ پہ کنڈیشن ڈیر دینے کے لیے ایسی کے ایر وینٹس ایر وینٹس پروائید کیا ہیں یو کن فیل دا ایر ہے ایر پوٹے ہیں ایر پوٹے ہیں جیسے کار میں ہوتے ہیں جیسے کار میں رہتے ہیں ایسی دبو میں کومن ایسی بینٹ ہوا کرتے تھے اب پیسنجر کے پیسٹری بڑھنے کے ساتھ سے یہ جاری ہے تاکہ آسانی سے جو ہے ایسی ہوا لگ ساکے جو اپر برث پر سوتا تھا اسے تو نومل ایر مل جاتی جو میڈل برث میں سوتا تھا اسے لگتا ہے کہ ایر فلو اتنا کمفرٹے بل جون میں نہیں آرہا یہ یہ وشیش طور پر آپ کو دیکھانا چاہوں گا کہ یہ تین برث ہیں اب یہ ہے کہ بیچ میں سینٹر میں ایک کومن ایسی یہاں سے چل رہا ہے لیکن یہاں پر جو بیٹھا ہے یہاں پر جو لیٹا ہوا ہے ان کو ٹھیک طرح سے پروپر جو ہے ایسی کا وہ انم نہیں لے پا رہے ہیں تو یہاں پر اب ہر سیٹ پر ہر برث پر یہ دیکھیں آپ یہ انہوں نے بنا دی ہیں یہاں پر وینٹس بنا دی ہیں تو یہ اب اس برث کے لیے ہے اور یہ لور برث کے لیے نیچے اس طرح سے تمام برث پر اس طرح سے یہ ایسی کی ہوا ہم فیل کر پا رہے ہیں یہاں سے تو یہ بھی بڑا اچھا ایک فیچر دیا گیا ہے جو آپ ٹرینز میں آپ کو نہیں ملے گا تو یہاں تک کے جو ٹری ٹیر ٹرینز جو بنی ہوئی ہیں جو آلیڈی چل رہی ہیں ایسی کی تو اس میں بھی یہ فیچرز نہیں ہیں بلکہ یہ ایکانومی جو بنائی گئی ہے کوچ اس میں یہ تمام فیچرز دیئے گئے ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں ظاہر ہے وہ دن دور نہیں جب آپ ریل کی یادرہ میں ایروپلین جیسی لگزری کا انبھو کریں گے ایسی ٹری ٹیر ایکانومی کلاس کوچ کی ڈیزائن میں پیسنجرز کی سویدھا کا پورا خیال لکھا گیا ہے اور اسی لیے کوچ میں کئی موڈیفیکیشنز کیے گئے ہیں جیسے دونوں طرف کی سیٹوں پر فولڈنگ سنیکس ٹیبل اور بوٹل ہولڈر موبائل فون اور میکجین ہولڈرز بھی لگائے گئے ہیں رات کی روشنی کے ساتھ انٹیگریٹڈ برث انڈکیٹرز میں لومنیسنٹ آئیزل مارکر دیئے گئے ہیں ہر برث پر پیسنجر کے لیے ریڈنگ لائٹ اور موبائل چارجنگ پوائنٹ بھی لگائے گئے ہیں تو وہیں میڈل اور اپر برث پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کے ڈیزائن کو بدل دیا گیا ہے جاتیوں کے سویدھا کے لیے میڈل اور اپر برث کے بیچ سپیس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے سنیک ٹیبلز کھانا کھانے کے لیے پہلے ہم ٹرانسور سائیڈ میں کھالی دیتے تھے اس ٹائم اس کوچ میں لاؤنگی سائیڈ میں بھی پیسنجرز کے کومفرٹ کے لیے مطلب جو لاؤنگی چینل سائیڈ میں بھی سنیک ٹیبلز پروائٹ کیے گئے اس کوچ میں لاؤنگی سائیڈ میں بھی کومفرٹ کے لیے پہلے کیا رہتا تھا ہمارے یہاں چین سسٹم لگتا تھا اس کو ابھی کیا ہے نائلون بیلٹ سے اپنے نائلون بیلٹ سے ریپلیس کر دیا گیا ایک تو لائٹ بیٹ ہے یہ انجری پرون نہیں ہے اور ان کی سٹینٹ جادہ ہے تو یہ میں دیکھا ہوں یہ بھی آپ نے اس کو چڑھنے کے لیے اس کو بھی چینٹ کیا ہوا ہے ابھی پہلے جو نورمل لیڈرز لگتا تھا اس میں بہت چھوٹے بچے کو یا جو سینئر سیٹیزن ہیں ان کو چڑھنے میں دیکھتا تھا تو لائٹرل ڈیزائن ہیز بین چینج تو نیچے سے باطم سیٹ سے ہی فٹریس شروع کیا گیا تاکہ چڑھنے میں سانی رہے LHB پلیٹ فارن پر تیار کیا گیا اس ایکنومی AC3 ڈیبوں میں 83 سیٹیں بنائی گئی ہیں جبکہ میل اور ایکسپرس گاڑیوں میں لگائی جا رہا ہے سامان LHB کے AC3 کوچ میں 72 سیٹ ہی ہوتی ہے مطلب اس کوچ میں 15.27 فیصدی زیادہ سیٹ ہے ایک کوچ میں زیادہ لوگوں کی لیے جگہ بنانے سے جہاں ریلوے کی آمدنی میں اضافہ ہوگا ٹرینوں میں ویٹنگ لسٹ کم کرنے میں بھی بھاری مدد ملے گی ایک AC3 ایکنومی کوچ میں ہی 11 برت ایکسٹرا ہے اگر 20 ڈیبوں کی ٹرین میں ایکسٹرا برت کا حساب لگائیں تو 220 سیٹیں ایکسٹرا ہوتی ہیں مطلب کہ AC3 کا پورا ویٹنگ لسٹ اس میں ایکوموڈیٹ ہو جائے گا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کوچ کے سائٹ برت میں تین برت نہیں لگائی گئی ہیں AC3 ایکنومی کوچ میں سیٹوں کی سنکھیا کیسے بڑھی یہ کونسپٹ کیسے عمل میں آیا یہ جاننے کے لیے نیوز نیشن کی ٹیم ریل فیکٹری کے ورکشاپ پہنچی جو ہم نے آپ کو سجی سجائی کوچز دکھائی ہیں اس میں کیا کیا سہولتے ہیں کیا کیا سویدہ ہیں کس طرح کی سیٹیں ہیں کیا کیا کچھ ہے وہ تمام چیزیں آپ کو بتائی ہیں لیکن آپ نے ایسا شیل ٹرین کا یا کوچز کا کبھی دیکھا نہیں ہوگا جو آپ کو آج دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام اور یہ اس کے وائرز جو ہیں لٹک رہی ہیں یہ شیل ہے جس کے اندر تمام جو چیزیں ہیں وہ لگائی جانی ہے ابھی ان کے ورکشاپ ہے یہاں پر ہم آپ کو لے کر آئے ہیں کپور تھلا کی یہ ریلوے ورکشاپ ہے اور اس کے اندر کا یہ دریشے ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں جتیش جی جتیش جی اس میں جب یہ کوچز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیار ہو رہی ہے یہ شیل ہے اس کا ہم جو اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں تو یہ کنسپٹ کیسے آیا کہ یہ ہم نے جو ہے اکانومی کوچ بنانی ہے کیسے آیا اور اس کو کتنا سمجھ لگا یہ اکانومی کوچ بنانے کا کنسپٹ جو ہے ریل منترالے کی طرف سے ہمیں تقریبا اکتوبر نومبر دوہجار بیس کے اسپاس آیا تھا اس کے بعد اس کے ڈیزائن پر کام ہوا اور ڈیزائن پر کام ہونے کے بعد دس فروری کو ہم نے اس کا پہلا کوچ ٹرائل کے لیے تیار کیا اور وہ کوچ بھیجا گیا جس کا ایک بہینے کے اندر ٹرائل ہوا اور بارہ فروری کو اس کا سوائی مادھپور روٹ میں اس کا ٹرائل ہوا تھا اور ٹرائل میں پاس ہونے کے بعد ہمیں آگے اس کی رگولر پروڈکشن کرنے کے لیے بولا گیا تب سے ہم اس کے نیراتر پروڈکشن پر کام کر رہے ہیں جس میں کی اس کے شیل تیار کی جاتے ہیں شیل تیار کر کے فرنیشنگ کی جاتی ہے فرنیشنگ میں الگ الگ اندر کی امنیٹیز لگائی جاتی ہیں تو جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک شیل کھڑا ہے اس کوچ کا بسیقل اس کانسٹ میں سب سے پہلے جو بدلہ ہوا وہ شیل لیول پر ہی ہوتا ہے نورملز جو آپ تھرڈ ایسی کوچ دیکھتے ہیں اس میں نو کیبین ہوتے ہیں پر ایک کیبین میں آٹھ سیٹے ہوتی ہیں تو اکل ملا گے بہتر سیٹے اس میں ہوتی ہیں تو ان میں اس میں ہم نے کچھ بیسک موڈیفکیشنز کرتے ہوئے ایک کیبین کے لیے بلکہ ایک نہیں ایک سے ادھیک ڈیڑھ کیبین کے لیے ہم نے ہم نے الگ سے جگہ تیار کی اور اس ڈیڑھ کے بین میں آٹھ اور تین گیارہ سیٹے ہم نے الگ سے پروائیڈ کی اس کے لیے کچھ چیزوں کو ہمیں کچھ جو ایکوپمنٹ اندر لگا کرتے تھے کوچ کے اندر لگتے تھے ان کو ہم نے کوچ کے نیچے لگایا جس سے کس کے اندر جگہ بن پھائی ایک سو اسی کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوا سے باتے کرتی ٹرین کا یہ ویڈیو اسی نئے کوچ کے ٹرائل کا ہے جسے ریلوے نے ایک مارچ کو جاری کیا تھا جب کوٹا سوائی مادھرپور سیکشن پر اس نئے کوچ کے ساتھ ٹرین ہوا سے باتے کرتے نکل گئے اور یہ کوچ پرکشہ میں کامیاب رہا شاندار سویدھا اور فنشنگ والے ایسے کوچ کو تیار کرنے میں قریب ایک مہینے کا وقت لگتا ہے تو وہیں امرجنسی کے دوران بچاؤ کے لیے آدھونک انتظام کیے گئے ہیں یہ دیبے نہ صرف اپڈیٹڈ ڈیزائن کے ہیں بلکہ اس کے دروازے اور شوچالے دیویانگ فرینڈلی بھی ہیں سیٹس جو ہیں وہ یہ پرٹیکولرلی ڈیزائنڈ فور دہ ڈیسیبل اور اسی کے ساتھ میں جو باہر ایک ڈیسیبل ٹویلیٹس نورملی ہمارے ہنجڈ ڈور سے رہتے ہیں یہ دور جو ہے یہ سلائیڈنگ ڈور اور اس میں جو ہمارے ٹویلیٹ کموٹس ہیں اس کے ساتھ میں ڈیسیبل پرسن کے لیے سپورٹ کے لیے ہنڈ گرائب بارس دی گئی ہیں ہنڈ گرائب موسیقی